لگا تھا پانچ دنوں کی گراوات کے بعد ریکاوری کی کوشش میں بہزار نفٹی اور بینک نفٹی دونوں میں حل کی بڑت لیکن مٹ کیپ اور سمال کیپ میں زوردار گراوات آئی ٹی شہروں میں آج زوردار خیداری کمور نفٹی آئی ٹی انڈیکس قریب ایک پرسنٹ اوپر تین پرسنٹ ساتھوں چھال کے ساتھ وعدہ کا ٹاپ گیرہ بنا انفوسس ساتھ ہی الٹی ایم پرسسٹنس سسٹم میں بھی رونک قائم ادھر سرکاری کمپنیوں اور میتل میں آج زوردار بنا پرسنٹ ہو لیے بازار میں مجھے دستوں سے قریب دس سے بیس پرسنٹ کریکشن کی آشنگ کا مانی کنٹرول کے میگا پول مزات اور ایکسپرز بولے بازار کے ویلویشنز مہنگے باون پرسنٹ کی رائے جو پلیٹیکل کینشنز سب سے بڑی چندہ اچھے تیماحی اپڈیٹ کے بعد تائچہن میں منافع وصولی شہر قریب دو پرسنٹ زیادہ کی فسلہ کیو ٹو میں پچھے پسند رہی ریون نیو گروت جولری کاروبار میں قریب چھبیس پسند کا اچھال ورافون آئیڈیا میں قریب پانچ پسند کی تیز گراوٹ ریپورٹس کے مطابق دوسر انچہابے بھاگ نے ورافون آئیڈیا کو جاری کیا نوٹس سپیکٹرم بقائے پر بینک گارنٹی نہیں جمع کرانے پر مانگا جواب اور دنیا بھروں میں دروں میں کٹھوٹی کی بیج آج ربی ایم پی سی کی بیتھک شروع بدوار کو آئے گی مانٹری پولیسی بینک ریالٹی اور آٹو شروع پر رہے گا خاصا فوکس سواغت ہے آپ سبی کا ٹویٹر ایس ہاتھ لائن میں کنچن میرے ساتھ موجود ہیں کنچن آج پہلی بار کسی کالر شو میں پیئر ہو رہی ہیں دیورنگ مارکٹ آس کنچن ویلکم اور ایک بات میں آپ کو بتا ہوں کہ میں نے بھی اپنے جب کریئر کی شروعات کی تھی تو پہلا شو جو میں کرتا تھا وہ کالر شو تھا وہ یہاں نہیں تھا کسی اور سا انستان میں تھا بات یہ ہے کہ کالر شو کرنے سے آپ کو لوگوں سے جڑنے کا موقع ملتا ہے چاہے وہ گراؤنڈ ایونٹ ہو یا پھر ٹی وی پر جب آپ لوگوں سے جڑیں گی تو آپ ان کی آئی تینک پرابلمز ان کی کوئریز کس پرکار کی ہوتی ہیں کیسے انویسمنٹ ہوتا ہے کہاں ریڈرس فستے ہیں سب کو جاننے کا موقع ملے گا تو ویلکم دو شو اور اس پر کریں آپ کی یہ پاری جو ہے وہ لمبی ہو سیکھنے کا موقع ملے گا آپ کو آج سے اس کارکرم میں بہت کچھ پہلے کام کرتے ہیں آج کے مہمان سے جوٹتے ہیں کنچن آج سربیندر شیوہستہ بہت ہے نا مہار ساتھ ڈیکٹر صاحب سربیندر جی کنچن آج سے اس کارکرم کے سنچال میں ہمارا ساتھ ہوں گی فیو بانس پر ہر نہیں بہت 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 بدھائی ان کو بہت بہت شب کامنا ہے اپنے کے لیے آگے اور ساتھ میں مل کے پورے سین بیسی پریوار پریوار کے ساتھ اور درشکوں کے ساتھ مل کے ہم جتنا اچھا ہو سکے گا کنٹینٹ کرنے کی کوشش کریں گے کنچن جی کو میری شب کامنا ہے پلس میرا پورا سپورٹ جہاں تک میں شو میں ویلیو ایڈ کر پاؤں گا ان کے ساتھ بلکل کوشش کروں گا آپ ہیں انیل جی ہیں انیل جی ہیں سب لوگ کے ساتھ مل کے جتنا اچھ میں ایڈ کر پاؤں گا اور بلکل کرنے کی کوشش کروں گا تھانکیو سو بچ سر اوکے چلیے اب ایک کام کرتے ہیں کالر سے بات چیز شروع کرتے ہیں اور پہلے جو ہمارا ساتھ کالر ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی پرائس کی ترجیکٹری کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے کالر جو ہمارا ساتھ اس وقت موجود ہے اپنا پرشن پوچھنے کے لیے وینو جے ہیں وینو جہن پتنا سے جہن ساتھ نمشکار پرشنے پوچھیں مرسکار سر میرے پاس ٹیویس فائنانس کے پانچو سیر ہیں ایک سانگے کے باہر میں خریدہ تھا مرسکار پانچ پانچ میرے پہلے اور ابھی بہت 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 گیا تو ابھی میں اس کو ایویریٹ کروں گا یا سیر کروں گا اوکے ٹی ایف سی آپ کی بائنگ کا لیول ہے ون نائنٹی فائب سر آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایز اوف نہ ہو یہ ایک بہت ہی بڑے کولیپسنگ موڈ میں ہے مطلب سٹاک گر رہا ہے اور کوئی سپورٹ نہیں ہے آپ جب آپ کے ذہن میں ایک بچار آتا ہے نا کہ میرے کو سٹاک کو ایوریج آؤٹ کرنا چاہیے ایوریج آؤٹ تب کیجئے جب اس میں آپ کو سٹرنٹھ دکھائی دے ایک سٹاک جو کی گرتا آ رہا ہے دو جولائی سے بھاو تھا 220 آج بھاو ہوگی 150 تو ایوریج آؤٹ کا سردھان تب اپلائی ہوتا ہے جب لوور لیولز پہ سٹرنٹھ دکھائی دے وہ سٹرنٹھ ندارد ہے آپ کا view کیا ہے یہاں پر سرویندر کیسے اپروچ کریں گے آپ ان کے انویسٹمنٹ کو 195 پہ بائنگ تھی اب 40 رویز کا لاؤسز ہے کیسے اپروچ کرنے آپ اس کو دیکھیں ویڈین جی یہاں پہ شوہ پہ ہم نے جب چرچا ہے میکرو ٹیکنیکلز جب ہم تھوڑا سا بڑی چرچہ کرتے ہیں تھوٹ یہ کہ مٹ کیپ سمال کیپ پرابلم کیا ہے سٹاک اچھا ہو سکتا ہے بڑک کیا ہوتا ہے لیکیوٹیٹی ڈرائی اپ ہوگا اس میں اس میں کسی زمانے میں میں نے 25-30 لاک شیئر کے بھی وولیوم دن کے دیکھے ہیں لیکن اب یہ 4-5 لاک یا 1-2 لاک میں بھی اٹھاک جاتا ہے تو وولیوم گرتے بجار میں چلے جاتے ہیں اسی لیے جب آپ دیکھئے نفٹی نے تو کوشش کی بینک نفٹی نفٹی نے ریکوری کرنے کی لیکن مٹ کیپس ریکور نہیں کر پا رہے اس کا کارن یہی ہے کہ ایک خراب سینٹیمنٹ میں ایک گرتے ہو بزار میں بائرز جسٹ وینش لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیر مارکیٹ لانے کے لیے یا بڑا کریکشن لانے کے لیے کہ بہت زیادہ سیلنگ کی جرورت ہے نہیں نہیں بہت زیادہ سیلنگ کی جرورت نہیں ہے خالی بائرز کا ہٹنا اور سیلنگ کا ڈر ملا کے without any volume مارکیٹ گرتے رہتا ہے تو میں ابھی نام نہیں لوں گا لیکن دو جو رکھا رہا ہے جو لیٹس مٹ کیپ کریش تھا جو سب نے دیکھا ہوگا جو ریسینٹ جو ٹریڈرز انہوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے سٹاک ہیں جو کہ مائنس بیس مائنس بیس مائنس دس مائنس دس چار دن میں اپنی 49% ویلیو کھو دیئے تھے اور ایک نام نہیں ہے ویڈکیپ سٹاک میں آپ جب جا کے دیکھیں گے تو ایسے بہت نام ملیں گے اس کا کارنڈ یہی ہے درائنگ اپ آف لیکوڈیٹی اور بائرز کا ایک سٹپ پیچھے ہٹنا کہ بھائی ہم سریداری کرنے کے لیے دو چار پانچ دن رکیں گے بڑ سیلر کو تو جلدی ہے کیونکہ اس کو تو بیچنا ہے چاہے اس کو بیچنا ہے چاہے اس کی مارجن کال ہے یا کچھ بھی X Y Z ہے تو اگر سیلر کو بیچنا ہے اور بائر نہیں ہے تو بھاو بھینا ویڈیوم کے بھی ٹوٹ جاتا ہے مارکٹ کمز داؤن اٹس اون ویٹ آپ کو بہت زیادہ سیلنگ کرنے کے جرد نہیں ہے تو اسی سمی کرن میں سٹاک بیٹھ رہا ہے تو سٹاک میں شاید مجھے بھی بہت زیادہ میڈیم تو لانگٹرم سٹرچرز میں بھرا ہی نہیں لگ رہی ہے بڑ شورٹ ٹرم میں بھی کیا ہے کیونکہ بازار ایک گریپ میں ہے میڈ کیپ میں سیلنگ ہے تو یہ گر رہا ہے even though on very less volumes تو وہی ان کے لئے I think وہی ان کے لئے gray area یا risk factor ہے یہاں پہ تو I think مجھے لگ رہا اور 125-630 کی جگہ ہے اس سے زیادہ مجھے بھی visibility یہاں نہیں لکھ رہی کیونکہ already 200-260 200 سے 260 کی اوپر اس کی جو range رہی ہے almost 125 آئے گا تو آدھا ہو جائے گا تو I think یہی میں نے بولا تھا میڈ کیپ ساہر always run a risk of losing 40-50% in a very quick time تو جو لوگ شوز ریگلرلی دیکھ رہے ہیں وہ لاسٹ کچھ مہینوں سے تو یہ وارننگ ہم ریگلرلی شوز پہ دے رہے ہیں کہ بھائی میڈ کیپ سے بچیے کیونکہ بازار سے پہلے ہی top out ہو گیا پہلی بات تو یہ یہ سال کے start میں top out ہو گیا اور perform نہیں کیا نکٹی کی ریالی میں تو اپنے آپ میں یہ ایک سنکیت تھا ان کے لئے جب یہ دو سو کا pullback اس نے کیا تھا اس کے پہلے بھی ایک بار 130 سال اس کے trajectory میں آکے دو سو گیا ان کو اس سمیں بیچ کے نکلنا چاہئے تھا ابھی بھی اچھالوں میں نکلیں نیچے میں لینے کے لئے ملے گا جی تو یہ تھی رائے tourism finance کے اوپر آگے ہمارے سے جڑ گئے ہیں موہد جی لودھیانا سے موہد جی کیا سوال ہے آپ کا ہا جی گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ میرے بز بندن بینک کے 500 سٹاکس ہیں 187 کے پرائز پہ تو دو سال کے لئے hold کر سکتا ہوں جی تو بندن بینک ہے اور قریب قریب جو اس ٹائم پہ کرنٹ مارکٹ پرائز چل رہا ہے اس پہ خریدداری کی گئی ہے اور پانسو شیئر ہے اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے اور لانگ ٹم میں کس طریقے سے بنا کے چلیں دیکھیں بندن بینک میں ستانس ہمارا لازل سا سے دو سال سے کنسسٹنٹ یہ رہا ہے کہ 180 کے آس پاس مجھے لگتا ہے کہ زہر اس کا نکل گیا تھا تو لاسٹیئر میں جب اس نے وہ باٹم منائے 180 کے آس پاس تو لگا زہر نکل گیا تھا اور 80-90% زہر کا مطلب 80-90% اس کا جو ڈاؤن سائٹس تھے وہ اس سمیں کمپلیٹ ہو گئے تھے اور اس نے ابھی اس سال میں دو بار 170 کے آس پاس سپورٹ لینے کی کوشش کی ہے تو تھوٹ میرا یہی ہے کہ ایک لانگ ڈرون ملٹیئر کریکشن جو کی 2020 سے چل رہا ہے وہ یہاں almost complete ہونے کے کاغار پہ ہے اب دیکھیں بازار کا رجھان یہاں سپورٹ نرم ہو گیا ہے تو ہر چیز آپ کو تھوڑا سا ڈاؤن سائٹ میں سپرائز کر سکتی ہے بٹ مجھے لگتا ہے 170-180 میں 95% جہر کریکشن کا اس کا نکل چکا ہے تو ان کے نیچے بند ہوا تو تھوڑا چنٹہ کارن بن جائے گا بٹ ایس لانگ 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 بنا ہوا ہے بنے رہے اوکی hold بندن بینک ایس لانگ اور آپ کے پاس ٹائم ہے اور یہ پرائز ہے یہ کسی بھی صورتحال میں صرف ابھی سیل پسر دونوں میں صرف کیا کروں میں اس میں اوکی سیل کتنے بھی لیا آپ نے 132 پہ اور ٹائم کتنے بھی لیا آپ نے سنیئے میں کیا کہ رہا ٹھیک ہے اچھا دونوں ہی صورتح کتنے لینے کا کارن کیا تھا آپ کا سر میں آپ کا ایک پرش نیئے سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے جب آپ میٹل میں نیویش کرتے ہیں یا پھر ٹریڈ لیتے میٹل سے ایک سکلی کل فیس سے مزرگتا ہے ایک سٹرین ایک سٹرین ویکنس ویکنس پر پرچیس کریے ہار لیول پر نکلی جب سائیکل میچور ہونے والا ہے اگر دیکھا ہو تو اس میں کس پی پر میٹل سکولی آتا ہے ایک سپنسیو پی پر میٹل سکولی چاہیے میٹل سکلی ہوتے ہیں سر یہ نہیں کہ ایک بار لے لیا تو دس سال بیٹھ گئے تو پیسہ بنے گا بیٹھ بکھڑے ہوئے کیا کرنا چاہیے اس وقت بہتر آپ نے رائے دیئے جو کموڈی پلے ہوتے ہیں کموڈی آپ کو 50 بیگر 20 بیگر 30 بیگر ایک ساتھ میں کبھی نہیں دے پائیں گے کیونکہ جیسے ورین جی بولا یہ سائیکل میں فسے رہتے ہیں بڑی بڑی 8 سال کی سائیکلز ہوتی جو بازار میں بھی آپ سینسیس کا چارٹ جا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھے گا کچھ نا کچھ درگھٹ نا کچھ کریکشن آپ دیکھیں گے تو سینسیس میں آتے ہیں لیپیئرز میں آتے ہیں اور ہر 8 اور 16 سال کے سائیکلز ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو ایسے بجار بھی سائیکل پر کھڑا ہے اور میں سال کے سٹارٹ سہی بول رہا ہوں لیپیئر ہے سولہ سال سائیکل چار سال سائیکل دو سال سائیکل سائیکل سائل کیونکہ ہمیشہ چیلنجنگ رہیں گے ایسے سال کیونکہ گلوویل چیلنجز آئیں گے اور وہی یہ ہو رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں میں ان کو نکلنا چاہیے چھلو میں اور سائل میں کیوں گئے مجھے نہیں ملوم 2007 کے بات سے نیا ہی رکھی نہیں پایا تو میٹلز میں اتنے سارے نام تھے اگر آپ کو میٹل ملوکیشن کرنا ہے تو ٹاٹا سٹیل کے ساتھ آپ دو چار اور بھند نام لے لیتے بات وہ سٹاک جو 2007 تے پفارن مجھے نہیں سمجھ میں آیا میرے تو لسٹ میں نہیں تھا میٹلز کے تو کہاں پہ رکھنا ہے دھیان کس طریقے سے آپ کو سٹاک کا یہ کافی سمجھ جنے والی چیز آگے بڑھتے راج اندر ورما جی ہمار سا جڑ گئے چھتیز گھر سے راج اندر جی کیا سوال ہے آپ میں میرے پر 230 شیئر سمی ٹومو کیمیکل کے 5 98 سے اس کا بھوش کیا جان تھا جی تو کافی higher levels پہ خریداری کی گئی ہے سومی ٹومو کیمیکل پہ اور اس ٹائم پہ جو بھاو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کاریب 530 روپے کا شیواصتف جی کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پہ کس طریقے سے پلی آؤٹ ہوتا جس طرح سومیٹو کیمیکل خود کا روزان اور جس طرح سومیٹو کیمیکل سومیٹو کیمیکل جو ہیں ان خود کے جو سیٹ اپس چل رہے ہیں ان کو سب دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ بھے بھے ہی پرابیلیٹی کبھی بھے 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 ہی ہائی پروسیبیلیٹی کہ آپ نیچے لینے کو مل جائے گا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو 480 475 کی رینج میں بھے سکتا ہے تو آپ کو تھوڑا یہاں سے بیچیں گے تو بیٹر ریٹس ملیں گے آپ بھے جگہ پر آ جائے گا اور دیکھیں دھیان یہی رکھئے کہ یہ بھی بہت زیادہ لکھوڑ شیئر نہیں ہے ہوتا ہے تو کبھی کبھی دس پندر لاک شیئر بھی ٹریڈ ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی دو تین چار لاک شیئر ٹریڈ ہونے کے بھی یہاں پہ مشکل ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار ریچیں گے تو نیچے میں ملے اس بیچ ایک بار نفٹی لیکھ آئی ہے آپ کے سکین پہ 24970 اور نفٹی دیلو کی ڈیلیکٹری میں آتا ہوا اور مارکت کریک ہو رہا 966 شکر کا سوئنگ لو ہے والیٹ کیا ہے اور میرے خیال سے میں اگر ان ٹرمز آف ایورج اس کی پلیسمنٹ دیکھوں تو اتنے بڑے فریکشن کے ساتھ اگر ہم 50 دیمار کے نیچے ٹریڈ کر رہے ہیں تو یہ ملٹی منت ای تینک ڈیولیپ منٹ ہے اب ہم 50 دیمار کے نیچے سیکنڈ کنزیکیتیو سیشن ٹریول کرتے انڈیا وکس ایک کرٹیکل مارک پر یاد رکھے گا 16 40 پیوٹ لیول ہے خود ایسیل انڈیا وکس کے چار پر 16 40 کے اگر انڈیا وکس ٹیول کرتا تو مارکت سید ڈیلو only ایڈوانٹی جو ہمارے پاس ہے نفٹی آئیٹی کنشن اگلا پرشنی جی جی اگلے جو کولر ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں گوہ سے ہری پر جی ہری پر جی کیا سوال ہے آپ کا میرے پاس 4 6 4 5 11 100 کا عوریز ہے اور کوچنش پیار کے 3 ہے ہری جی ایک سوال اس ٹائم پہ ہم لے پائیں گے تو پہلے ہم HL کے ساتھ continue کرتے ہیں اگر پچھلے ایک سال میں دیکھے تو شیئر کے اندر کافی اچھی خاصی ریلی دیکھنے کو ملی ہے 117 پسند کی قریبن لیکن جو خریداری کی گئی ہے 5148 یعنی کی again یہ کہیں نا کہیں اپنے higher levels پر خرید لیا گیا ہے کیا کرنا چاہیے پشی باستف جی دیکھے بہت مشکل یہ سوال ہو جاتے ہیں کہ اگر pullback آ گیا تو بولیں گے اور اگر بیچنے نہیں بولوں گا اور اور گل جائے گا تو بولیں گے کہ میں تو آیا تھا 4200 پہ 4100 پہ پہ بولتے جور سے چلی تھی اور سب سے زیادہ disappointment آپ انہی theme میں ملے گا یہ بزار کا کال چکر ہے اور یہ ہمیشہ repeat ہوتا ہے تو اچھالوں میں یہ پہ نکلیں گے ان کو یہ نیچے میں ملے گا اور مجھے تو لگ رہا ہے downsides کہ تقریبا 32-333 کی downsides کھلی ہوئی ہے پہ ایک bounce کے جس ٹائم پہ آپ کال دی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ دھیان رکھئے چارٹس کو خود بھی ایک بار دیکھئے کن levels پہ آپ خریداری کر رہے آگے بڑھتے ہمارے جڑ گئے دوسرے کالر ابیشیق جی جو کی ہے پریاغ رات سے ابیشیق جی کیا سوال ہے آپ میں ایک سوال ایک بار بول دیتی ہوں ان کے پاس ارکون کے 1100 شیئر اور جو خرید ہے ان کی وہ 300 روپے کی یعنی کی اگن ایک ایسا سوال جہاں پہ جو خریداری ہے وہ کافی higher levels پہ کر لی گئی ہے اب کیا کر نا کام اتنا بھگڑ چکا ہے کہ رائے دیکھیں دونوں طرف فسنے والی بات ہے اچھالو میں نکلنے کی رائے رکھیں یہ تو سمجھیں یہ سب تھوڑا تھوڑا آپ کو نیچے میں مل جائیں جی ٹھیک ہے تو ایسے stocks ہم نے دیکھے جہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کافی upper levels میں خریداری کر لی گئی تھی لیکن اب کس طریقے سے کام کرنا ہے کس طریقے سے play out کرنا ہے ان particular stocks کے اندر یہ جانکاری ہم نے شیوہ ستر جی سے لے لیا وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے break کا لیکن break کے بعد واپس سے کرنا چاہیے کون سے levels کو خاصا دھیان میں رکھنا چاہیے اگلے جو گیسٹ ہے اگلے جو کالر ہے جو جو جڑے ہے چندی گر سے ایک اور ڈادلنگ شیئر یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملا ان کے پورٹ فولیو میں ماروتی سوزوگی کا شیئر خریدا ہے اگین یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہے جو خرید داری ہے وہ ایک high levels پہ کر لی گئی ہے جی ڈی گویل جی اپنا پورا سوال بتائیے اور کیا اس ٹائم پہ کرنا ہے یہ رائب ہم اس کے بعد لیں شیواستر جی سے ٹھیک ہے تو شاید سے اس ٹائم پہ کچھ ٹیکنیکل کلچ ہے میں ایک بار سوال بول دیتی ہوں شیواستر جی انہوں نے مارتی سوزوگی کے دشیر خریدے ہیں جو خرید داری کا پرائز ہے وہ ہے 13,650 کا اور اس ٹائم پہ جو کرنٹ لی اگر ہم دیکھے تو کافی lower levels پہ آگیا ہے کرنٹ بائنگ سے جن کے جو سوچے گئے ٹاگٹ تھے میرے خیال سے میرے بھی ٹاگٹ تھوڑے یہاں پہ supersede ہوئے اور اس کے باہر بھی جا کے بازار آیا بٹ آئی تنگ براڈلی بیس پرائز تو یہاں پہ میری رائے ان کو یہی رہے گی ابھی تو اچھالوں میں نکلیں اچھال یہاں ساڑھے تین مونا ہوا ہے چار سال میں چار سے پانچ سال میں آپ دیکھے گا کہ ماروثی اتنا چلا ہو ہے اور اتنا بڑی چیز اتنا چلی ہوئی ہے تو ایک ماراثن رنر جب بھاگتا ہے تو اس کے پوری ہو چکی ہے اچھا سٹاک ہے پیسے بنانے کے لئے ان کو نیچے میں جب ملنے والا ہے پوسی بلیٹی اب یہ زیادہ ہے سیونٹ ایٹی پرسنٹ چانس یہ ہے کہ یہ مل جائے گا گیرہ آزار کے اس پاس تو آپ یہ سوال پوچھتا ہوں تو اس حالوں میں نکلے میرے حساب سے ماروثی کے لئے بارہ آٹھ سو لے تیرہ پانس بہت اچھی خبر میں جب یہ جاتا ہے وہاں پہ کافی سٹرونگ سپلائی آتی ہے بیچنے کے لئے کافی لوگ تیار آرہے ہیں تو اپنی اگزسٹنگ ہولڈنگ پہ آپ کو رائے ملگی ہوگی اپنے رزق کو تھوڑا سا کم کریں بازار تھوڑا سا ویک ہے اور اٹھو فور نائن ثری ٹو ویار ڈی لو اور ایک سبسٹنشل لوسز ہیں اس بیچ نفٹی بینک کو لے کے آئیے نفٹی بینک اکیون دو سو اکیاس ہی تجیکٹری جو تھی وہ فیفٹی ڈی ایکس پونیشل مگی ریجی ریجی ہوئی اس کے بعد ہم نے ایک ایک پانس تو توڑا لیسٹ ہے قریب قریب 51000 کے زون میں اور اس وقت گمبھی پریش تھی ہم ڈی لو پر ٹو کرتے ہوئے چلی اب ایک کام کرتے اگلی کول سے بات کرتے ہیں ڈیکٹر صاحب ہمارے ساتھ کون موجود ہے ہمارے ساتھ آنیل جی ہے جلندر سے ہیں جلندر جلندر ہیں کیا لی ہے ساتھ کرتے لی ہے ساتھ ہمارے ساتھ کلی ہے ساتھ آئم آئم آئرآن کنگ سلویندر جی آئم 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 ساتھ ساتھ آپ آئم 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 باقی آئم جی آئم آئم اور لاؤنگ ترم. ان کیس اگر دا منی ارلیئر، ایل سلی. اوکی. پر اس کا بیسک میرے مان میں یہ ہے. بیالی اپنی سیٹی دی کونٹی. تو میں لمبا رکھنا چاہتا ہوں. تو ایک سال میں دو سال میں کتنا بن جائے گئی. ابھی انیل جی ایک بات یاد رکھے گا. دو باتیں ہمیں. ہم نے سی وی ٹونٹی تیری جب بیتا ورش تھا نا. پی ای سوز میں بہت موو دیکھا. دیفنس میں بہت موو دیکھا. فرینکلی سپیکنگ اس بیچ ابھی تو آپ پروفٹ میں ہیں. لیکن ریٹیل جو پارٹیسپینٹس ہیں نا. آپ جیسے میرے جیسے لوگ. وہ دیفنس میں پی ای سوز میں بہت ٹرابڈ ہیں. آ سبہ ہی میں نے اس پہ ایک ویو بھی دیا تھا کہ بی ایل میں سافٹنس بڑھ رہی ہے. ایچوال میں سافٹنس بن رہی ہے. ہندوستان این اوٹکس میں. ہائر لیولز پہ نا پریشر آ رہا ہے سر. ابھی میرے کھیال سے آپ کا لوجک اس بات پر فوکس کرنا چاہیے. کہ میں کیسے اس پروفٹ کو لک کروں کہیں نہ کہیں. ابھی پیسہ کمانا نہیں ہے ابھی پیسہ بچانا ہے. سر ویندر کلیرلی سکین پر ڈیفنس میں اچھے اچھی خبروں پر اب سپلائی آ رہی ہے. یہ ایشو پوری پی ایسو باسکٹس پہ ہے. انسپیشلی آئی تینک یہ پرسسٹ کرنا ہے ڈیفنس پہ. ان کا اپریشن واجب ہے کہ میں کیا لوں کیا نہیں لوں پیسہ کمانا ہے. But as of now میرے کھیال سے اس پروفٹ پر فوکس کرنا چاہیے کہ اسے کہاں لک کریں. لوگر لیولز پہ انٹری ملے گی تو لے لیں گے. آپ کا view کیا کہتا ہے؟ جی پہلے تو ان کے پیار کے لیے بہت بہت آبار. یہ ہمارے جو پرسلسک ہیں وہ ہی ہمیں فیول کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرتے رہیں. تو بیچ بیچ میں revalidation ملتا رہتا ہے تو بہت اچھا بھی لگتا ہے. But yes اسی لئے ہم کام بھی کرتے رہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ فائدے ملیں اچھی چیزیں بھی سیکھیں آکے شوز پہ. خالی trader call پہ خالی call لے کے stop loss target لے کے کام نہ کریں. تو آپ کا بھی بہت اچھا ہے یہاں پہ کہ بھی ریکھئے trailing stop loss یہ concept ایسا ہے جب آپ ایک trade میں ہمارے bosses میں ہم کو کیا سکھایا ہے جب آپ ایک trade میں winning position میں آگئے ہیں اس کے بعد اس میں loss کرنا گناہ ہے. آپ نے کوئی چیز لی اور آپ کا stop loss اس کے بعد ہو گیا, stock اوپر نہیں چلا. وہ ایک گلتی ہے. But اگر آپ winning position میں loss کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے. کیونکہ آپ نے stop losses کو train نہیں کیا تو گناہ نہ کریں. پہلی بات تو cost کے آس پاس یا کہیں پہ ایک stop loss ڈھوڑے اس کو لگائیں. میرے ساب سے دو سو دن کا average ہے جو میں دیکھتا ہے exponential وہ تقریبا 253-250 کے آس پاس ہے. تو ایک round number پکڑھنے 250 اس کے تھوڑا نیچے رہیں I think 248-40 پہ closing only ایک stop loss لگائیں اس کے نیچے اگر بند ہوتا ہے تو نکلیں کاران یہی ہے جو آج ہمارا show کا theme بھی بن گیا ہے کہ darling sectors میں نویش تو یہ تھے آپ کے defense, railways اور جو بھی themes چلی پیچھے especially یہ دو چلی defense railways کی تو بہت چلی اور سب کے پاس اس میں calls تھے کہ نہیں نہیں بھائی یہ یہ چلے گا یہ چلے گا اور سب نے exceed کیا ہمارے expectations کو بھی کئی targets exceed ہوئے وہ بھی ہم بلکل سمجھیں گے اس بات کو بٹ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ over valuation اور over bought readings چلی گئی تھی تو وہ اپنی جگہ پہ تھیں اور وہ آپ پلٹ کے آپ کو مار رہی ہیں تو اسی لئے آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ نیراشہ ہے consensus اور darling میں سب سے زیادہ نیراشہ ہوتی ہے جب وہ top out ہو جاتا ہے تو جو کیے ہو چکے ہیں تو میرے خیال سے ایک پرلنگ stop loss رکھیں اور اچھالوں میں نکلنے کی کوشش کریں مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ stock بھی ان کو نیچے میں ملے گا لینے کے لئے 210-220 کی ranges میں ملے گا ایک bounce definitely یہاں پہ pending ہے وہ اس کو تقریباً مجھے لگتا ہے 285-290 کی طرف لے کے جا سکتا ہے ویٹ کرنا چاہے تو اس کا ویٹ کریں باٹ اس ویٹ کے دوران ایک stop loss 248-40 پہ ضرور رکھیں جی جی ٹھیک ہے تو یہ تھی رائے بی ایل میں تو آج کا ہم نے جو theme دیکھا کہ کافی دگج اور کافی جو darling stocks particularly بولیں جو ہمارے viewers ہیں انہوں نے اپنے portfolio میں add کر رکھے ہیں لیکن جو stop loss کی اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے اور کس طریقے سے آپ کو stop loss کا دھیان رکھنا چاہئے Thank you so much شواستف جی ہمارے ساتھ جنڈنے کے لئے بڑیہ جانکاری ہمارے ساتھ اور ساتھی ساتھ viewers کے ساتھ بھی شیئر کرنے کے لئے Thank you تو مارکٹ کا حال دیکھیں اس ٹائم پہ تو نفٹی قریب قریب 100 انکوں کی کمزوری کے ساتھ ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس سے ملاقات ہوگی آپ بنے رہیے گا CNBC آواز میں Thank you so much Eraی گا جب آپา دے آپ کو دے ایڈبو